اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج جو ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن کچوری بہت ہی دیسٹی اور خستہ بنتی ہے ہمارے طریقے سے اگر بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے لیں گے ایک کلو میدہ میں نے لیا ہے اس میں میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی ون ٹی سپون زیرہ پانی چاہیے ہوگا ہمیں آٹا گوننے کے لیے اور فور ٹیبل سپون کے قریب مجھے آئل چاہیے سب سے پہلے ہم آٹے میں آئل ڈالیں گے نمک زیرہ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے ہم آپس میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پانی سے اس کی ڈو بنا لیں گے سخت سی جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے ڈو گوننے کے بعد آدھا گھنٹہ ہم اسے ریسٹ کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ڈو ہماری جو ہے اس طریقے سے ہو جائے گی اب ہم اس کی پیڑے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیل کر اس میں چاہے تو آپ بٹر یوز کر لیں چاہے تو آپ اس میں گھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بٹر یوز کیا ہے آپ ڈو کی سافٹنس دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سارے کو پھیلا لوں گی ایک بڑی سی روٹی بنا کر اس پہ ہم بٹر جو ہے وہ سپریڈ کر رہے ہیں اس کے بعد میں اسے رول کر لوں گی رول کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے اس کو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس طرح پرتوں والی کچوری جو ہے وہ ہماری تیار ہوگی لیئرز میں آپ چاہیں تو سمپل بھی اسے سکوئر شیپ بنا کر اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو رول کیا ہے رول کر کے تاکہ اس میں پراتھے کی طرح لیئرز آ جائیں اس کے ایجز جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے بند کر لیں تاکہ وہ کھلے نہیں اور اس کے بعد سائٹ سے ہم ایکسٹر پارٹ جو ہے رف پارٹ اسے کٹ کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے ان کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے ون کیجی کے قریب اس پہ میں نے ایک چمس نمک ڈالا ون ٹیبل سپون میرچ کا ڈالا ریڈ چلی اور حلدی ڈالی اور لیسن اور اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پانی خوشک ہونے تک ہم نے اسے پکایا اور چکن بھی ہمارا گل چکا تھا کہ دیکھیں اب ہم چکن کو جو ہے تھنڈا ہونے پہ شریڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ون کپ جو ہے آئل لیا ٹوٹ میڈیم سائز کے میرے پاس پیاس تھے انہیں باری چاپ کر کے ہم فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کیا اب اس میں میں لیسن ادرک کا جو پیسٹ تھا وہ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ آلریڈی ہم لیسن جو تھا وہ چکن کو بوائل کرتے وقت بھی ہم اس میں ڈال چکے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے بھون جائے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون زیرا ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالوں گی کچھ میں نے اس میں کرس چیلی لی تھی کچھ میں نے پاوڈر لیا اور تھوڑا سا پانی کا جو ہے ہم نے چھنٹا دیا تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں کالی مرچ اس میں تھوڑی سی ایڈ کی ہم نے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یا ٹیبل سپون کے قریب آپ اس میں حلدی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں اسے تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں میں پانی ایڈ کروں گی لائی سی ایک تیار ہو جائے گی مسالے کی ہمارے پاس تھکنس دیکھیں آپ اس کی ہم نے اسے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اب میں اس میں شریڈڈ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور انہیں اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے نہ ہی بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لائٹ سپائس میں تھوڑا ساپ کرینڈر جو ہے یعنی دھنیا پتہ اس میں ایڈ کر لیں اور تھوڑی سی میں نے تھنڈا ہونے پر کسوری میتھی جو ہے ڈرائی وہ ایڈ کی ہے خوشبو کے لیے اسے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پیڑے لیے تھے ان کو بیل لیں گے پوری کی شیپ میں اور اس میں میں کچوری کی فیلنگ کروں گی چکن تھنڈا ہونے پر ہم اسے اس میں فیل کریں گے اس طریقے سے دیکھیں آپ کچوری کو بند کر لیں کچوری کا جو سینٹر کا پارٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے تھوڑا سا آپ اوپر سے آٹا جو ہے وہ اتار بھی سکتے ہیں یا اس کو اچھے بیچ میں ہی اس کو پریس کر دیں اس طریقے سے میں نے ساری کچوریاں جو ہیں وہ اپنی بنا لی تھی یقین مانگے بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ کچوری جو ہے بن کر ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بند کریں اور اس کے بعد اس کو ہاتھ سے ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ فرائی ہونے میں آسانی ہو اور اندر تک یہ فرائی ہو جائے گی یہ ہماری تمام کچوری جو ہیں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اور انہیں جب ہم فرائی کریں گے تو تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا بلکہ لو فلیم پہ میں نے تیل کو گرم کیا میڈیم گرم آئل میں ہم کچوری کو ڈالیں گے اور جو فلیم ہے ہماری وہ ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے تاکہ کچوری جو ہے وہ خستہ بنے اور آہستہ آہستہ جب فرائی ہوگی تو کچوری بہت خستہ بنے گی ادر وائز یہ اوپر سے اس کا کلر براؤن ہو جائے گا اور اندر سے ہماری کچوری جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی فلیم کو آپ دیز نہیں کریں گے اس کو فوراں آپ پلٹیں نہیں تقریباً ایک دو منٹ کے بعد ہم انہیں پلٹنا شروع کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے ہماری کچوری جو ہے ہلکی ہلکی لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کا کلر براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کرتے رہیں گے دیکھیں ہماری کچوری جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہیں دیکھیں ہماری کچوری جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہیں بہت ہی خستہ اور ٹیسٹی بنی ہے اس طریقے سے آپ سرف کریں صرف 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 فوق موسیقی